اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ریسی پی لے کر رہی ہوں چنے کی دال اور کریلے بہت زبردست بنتے ہیں آپ لازمی ٹرائی کریں آپ کو پسند آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کر دیں اس کے لئے میں نے ڈیڑھ کیلو کریلے لیے تھے کاٹ کے نمک لگا کر ایک گھنڈہ ان کو میں نے رکھ دیا پھر اچھی طرح سے بوش کرنے کے بعد ایک ململ کے کپڑے میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال کے اچھی طرح سے ان کا پانی نچور دیا تاکہ ان کی کڑواہٹ نکل جائے تین درمیانے سائز کے پیاز لے کر اس طرح سے میں نے انہیں بھی کاٹ لیا ہے دو عدد بڑے سائز کے ٹماٹر لے کر انہیں چوک کر لیں ڈیڑھ پو چنے کی دال لے کر اسے نائنٹی پرسند تک بوائل کر لیا ہے دو ٹیبل سپون لسن ادرکا پیسٹ ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا سکھا دنیا ہاف ٹیبل سپون پیسا زیرہ ون ٹیبل سپون پیسی لال مرچ ون ٹی سپون ہلدی اور نمک ٹی سپون لے کیونکہ ہم نے کریلوں میں نمک لگایا تھا اسی لیے نمک ہمیں بہت تھوڑا چاہیے اور چار ادر اس طرح سے میں نے بڑی والی حریمیچ لے لی اب سب سے پہلے ہم کریلوں کو اس کے سب سے پڑی کر لیتے ہیں کریلیں ہمارے پڑی ہو چکے ہیں بس ہی دو منٹ پر ہی اڈاں ہو جائے گی اب ہم اس میں پھری مرچے بھی شامل کر دیتے ہیں اس طرح سے سینٹر میں کٹ لگا دیں آپ کیے بھی بھوڑی سی پڑی ہو چکے ہیں کریلیں ہمارے پڑی ہو چکے ہیں بس اس کے زیادہ ہم نے اس کو ڈا سکار نہیں دیں کریلیں ہمارے پڑی ہو چکے ہیں اپنا منگا سب سے پہلے ہم ون فور کا فائل لیتے ہیں اوائل اس میں کم ملے گا کیونکہ ٹریلے بھی ہم نے ڈیپ فری کرنے ہیں اس لیے اوائل کی زیادہ ہو جاتا ہے ہمارا فائل ہو چکتا ہے اب ہم اس میں لسہ ندر کا فائل پہلے ہم دیتے ہیں اب ہم تھوڑا سا اس میں پاری ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح سا سارے مکس ہو جائیں 3-4 منٹ اس کو بوٹھنے کے بعد پہر ہم نے اس میں ڈال ایڈ کر لیے چار منٹ تک میں نے مسالے کو بھونا ہے اب میں نے اس میں ڈال ڈالنی ہے ڈال میں نے پہلے سے ہی اسی طرح کے وائل کی بھی ہے اس لیے صرف ڈال ڈال کر 2 منٹ تک اس کو اس میں مکس کرنا ہے ڈال ہماری مکس ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں ترہلے بھی ڈال دیں گے ہمارے دال شیلے بھی ریڈی ہو چیے ہیں صرف 1-2 منٹ پر میں نے اس کو تکنا ہے تاکہ ساری مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے لکھاتے ہیں ہمارے مزے دار دال کرلے بھی ریڈی ہے بہت مزے دار بنتے ہیں یہ گرم گرم روٹی کے ساتھ اور کھنڈی کھنڈی لسی کے ساتھ انچوائی کریں بہت مزے کے لگیں گے میری ویڈیو کو لائک کریں دوست کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بلکل اللہ حافظ مزے دیگر محل ہے م freshmenموع ہے نمون